ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ ٹوڈے ہم ڈسکس نومینل جی این پی اور ریال جی این پی آج ہم نے اکنامکس کے اندر نومینل جی این پی اور ریال جی این پی کو ڈسکس کرنا ہے تو فرسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جی این پی کیا ہے جی این پی سٹینڈ فار گراؤس نیشنل پروڈکٹ ویچیزہ میئر آف ٹوٹل اکنامک کارپورٹ پروڈیوشڈ بائی کنٹری ریزیڈنٹ جی این پی جو ہے نا وہ گراؤس نیشنل پروڈکٹ ہے جو کہ میئر کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی یا کوئی بھی ریزیڈنٹ ہے تو اس کی جو اوٹپوٹ ہوتی ہے نا اس کو میئر کرتی ہے بہت دومیسٹیکلی اور انٹر نیشنلی جو کہ انٹر نیشنلی اور انٹر نیشنلی اور انٹر نیشنلی دونوں طرف سے ہوتی ہے جو کہ خاص ٹائم پیریڈ میں میئر ہوتی ہے جو کہ ایک سال کا عرصہ ہو سکتے ہیں ایک سال کا عرصہ میں جو اوٹپوٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی جو اس نے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میئر کرتی ہے کتنی ہوئی ہے اور کتنی ہونے چاہتے ہیں پریویس یار میں کتنی ہوئی ہے اب کتنی ہوئی ہے اور نیکس یار کا بھی اسے اندازہ لگا لیتے ہیں جو کہ اس کے جی این پی نے اس سے ریلیٹڈ دو ہے جو ہم دیکھیں گے نومینال جی این پی نومینال جی این پی ریفر ٹو در ٹوٹل ایک نامیک اوٹپوٹ آفہ کنٹری نومال جی این پی جو کہا ہے ٹوٹل جو ہے نا اوٹپوٹ ہوتا ہے ایک نامیک ہلی جو کہ کنٹری کا ہوتا ہے مہیرڈ ان اکرانٹ مارکیٹ پرائس جس کی جو ہے نا مارکیٹ کے اندر جو پرائسیز ہوتی ہیں اس میں جو انفلیشن ہو رہی ہوتی ہے فراتزار ہوتی ہے اس کے لیے کسی اڈجیسٹمنٹ کے بغیر ہی اس کی میرمنٹ کی جاتی ہے ایٹ ریف لیکٹ دا کرنٹ ویلیو آف آل گوڈز ان سرسیز پروڈیوز بائی کنٹری ریزیڈنس ڈیورنگ اگیون پیریڈ کنسی کنسائیڈنگ دا پریویلنگ پرائسیز ایٹ ٹائم آف پروڈکشن اس کی جو یہ پیداوار ہے نا اس وقت کے تک قیمتیں جو ہوتی ہیں اس کی پرائسیں ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک مقصود ٹائم پیریڈ ہوگا اس کے دوران میں کسی کنٹری کے جو بشیندی ہوتے ہیں اس کے ذریعے تیار کردہ جو گوڈز اور سرسیز ہیں اس کو تمام جو گروس ہوتی ہیں وہ موجودہ جو اس کی پرائسیں ہیں اس کے اکاسی کرتا ہے ایٹیز ایکسپریس ڈین اکرنسی آف دا کنٹری سچ آئیز ڈالر یورو اور ین جو کہ اس کی جو کرنسی ہوتی ہے اس سے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے جو کہ ڈالر میں ہو سکتی ہے یورو میں ہو سکتی ہے اور ین میں ہو سکتی ہے اگر ہم دوسرے الفاظوں میں جی این پی کو دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ جو حقیقی پیداوار ہے نا اس کی جو گوڈز اور سرسیز ہو گئی ہیں اور اس کی جو پرائسیں اس کے لئے پرائس لے والا یا انفلیشن یا ڈیفلیشن ہے دونوں میں جو ہے نا چینجز سے متاثر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر برا نام جو جی این پی ہے پڑے اس سال پر بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے پیداوار میں جو ہے جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گئی اور جو پرائسیز ہیں اس میں اضافہ ہو گئی ہے دونوں کا مجموع ہو سکتا ہے تہم اگر بات کرتے ہیں جی این پی کے ایک حد ہوتی ہے جب یہ مختلف ٹائم پیریڈ میں اقتصادی جو پیداوار ہوتی ہے اکنامیکلی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا موازنہ کرنے کے لئے آتا ہے کیونکہ یہ جو پرائسیز ہوتے ہیں مجموعی سطح میں چینجز آتی ہیں اس کا حساب نہیں رکھتا جو انفلیشن ہوتے ہیں تو مجموعی حقیقی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اس کو موسے کر دے سکتا ہے جس سے جو پیداوار ہے اس میں چینجز آتی ہیں اور اسے ادادہ لگایا ہے نہ مشکل ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ریل جی این پی جو کہ حقیقی جی این پی ہے ریل جی این پی پی آلسو نون آز کونسٹینٹ پرائس جی این پی is the major of a country اکنامیک آٹپورٹ that has been adjusted for inflation or deflation جو ریل جی این پی ہوتی ہے جو مستقل جو قیمتیں ہوتی ہیں جی این پی بھی اسے کہا جاتا ہے کسی بھی کنٹی کے جو اکنامیک آٹپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ایک پیمانہ اس کو میر کرنے کے لیے نہ جسے افرات ازار یا deflation یا deflation ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے ایٹ الاؤز کئی اکنامیس ٹو کمپیر اکنامیک آٹپورٹ اکراؤز ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ بائی ہولنگ دا پرائس لیول کونسٹینٹ یہ ماہرین جو ہوتی ہیں اکنامیسٹ ہوتے ہیں نا ان کو پرائس کی ساتھ جو پرائس لیول ہے نا اس کو مستقل رکھ کر مستقل جو ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں اس میں جو اکنامیک آٹپورٹ ہوتی ہے نا اس کو موازنہ کرنے کے لیے نا اس کا دیوال چیک کرنے کے لیے جا لاؤ کرتا ہے کہ آپ اس میں ریال جین پی میں کر سکتے ہیں اور جو ریال جین پی ہوتی ہے نا جو ہے نا اکوریٹ جو ہے نا پکچر پیش کر رہی ہوتی ہے اکنامیک گروت کی کیونکہ یہ بدلتی قیمتیں جو ہوتی ہیں نا چینجز آتی رہتی ہیں پرائس میں اس کے اثرات کو چھوڑ کر ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ایشیا اور جو خدمات ہوتے ہیں ہوتی ہیں اس کی اصل جسمانی پیداوار ہوتی ہے نا اس کی جو ایکچول فیزیکلی آٹپورٹ ہوتی ہے نا اس میں جو چینجز آتی ہیں اس پر توجہ کو کرتا ہے تو یہ تھا آج کے ہمارے لیسن تھینکیو